تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ایک انتہائی حیران کن شخص کی جنہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال ائرپورٹ کے اندر ہی گزارے اور 76 سال کی عمر میں ائرپورٹ میں ہی انتقال کر گئے آخر ایسا کیا ہوا کہ اس نے 18 سال تک ائرپورٹ سے باہر کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ کہانی ہے ایک ایرانی شہری کی جس کا نام مہران کریمی ناصری تھا وہ 1945 میں ایران میں پیدا ہوئے 1974 کو پڑائی کے غرص سے انگلینڈ چلے گئے کچھ عرصہ بعد جب وہ انگلینڈ سے وطن واپس آئے تو انہوں نے ایران کی اس وقت کی حکمران کے حلاف مظاہروں میں حصہ لیا جس کی وجہ سے انہیں جیل بیج دیا گیا اور کچھ عرصہ بعد ان کا پاسپورٹ منسوخ کرکی ملک بدر کر دیا گیا اس کے بعد ناصری نے برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک میں سیاسی پناہ کی درخواست دی لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا گیا ایک موقع پر اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے اسے بیلجیم میں پناہ دے دی 1988 میں بیلجیم اور فرانس کے راستے انگلینڈ جا رہا تھا لیکن بدقسمتی سے ایک دن پیریس میں ان کے کاغذات چوری ہو گئے اب وہ نہ تو فلائٹ میں سوار ہو سکتا تھا اور نہ ہی ائرپورٹ سے باہر نکل سکتا تھا اور کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پیریس پولیس نے گرفتار کر لیا مگر پھر رہا کر کے ائرپورٹ میں داخلہ قانونی قرار دے دیا گیا لیکن چونکہ ان کے پاس کسی بھی ملک کے دستاویزات نہیں تھے تو انہیں کہیں بھی نہیں بیجا جا سکا اور وہ 1988 میں فرانس کی چارلس ڈیگال ائرپورٹ پر پاس گیا اور تب سے انہوں نے وہیں رہائش اختیار کر لی اور ایک چھوٹے سے حصے کو اپنا گھر بنا لیا اب وہ اسی ائرپورٹ کے ایک کونے میں پلاسٹک کے ایک سرخ بینچ پر سوتے تھے اپنے توڑے سے سامان کو ساتھ ہی پڑے ٹرولیوں پر رکھ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے ائرپورٹ سٹاف کیلئے بنائی گئے باتھرونز استعمال کرتے اپنی زندگی کی بارے میں اپنی ڈائری میں لکھتے ائرپورٹ میں اتنے عرصے سے رہنے کی وجہ سے سٹاف سے دوستی بھی ہو گئی جس کی وجہ سے سٹاف نے انہیں لارڈ ایلفریڈ کا نام دے دیا وقت اسی طرح گزرتا رہا اتنے عرصے تک انہوں نے کبھی کھلا اسمان نہیں دیکھا اور تازہ ہوا میں سانس نہیں لے گیارہ سال بعد سن انیس سو نینانوے میں فرانس نے انہیں پناہ گزین کا درجہ دے دیا لیکن اتنا عرصہ ائرپورٹ کے اندر رہ کر اب اسی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور ذہنی طور پر وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ حقیقی دنیا سے رابطی کے لئے بھی تیار نہیں تھے تو انہوں نے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور اسی ائرپورٹ میں رہائش جاری رکھی ان کی طویل حیران کون اور مشکل زندگی سے متاثر ہو کر ہالیوڈ کے ڈائریکٹر سٹیون سپیلبرگ نے ان کی زندگی پر دو ہزار چار میں دی ٹرمنل کی نام سے ایک فلم بنائی یہ انتہائی دلچسپ فلم ہے جو برسوں تک ائرپورٹ میں پسے رہنے والے ایسی شخص کی کہانی بیان کرتا ہے جو تمام تر رکاوٹوں پر کابو پا کر فتح پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے دو ہزار چے میں جب وہ بیمار پڑ گئے تو اٹھارہ سال بعد انہیں ائرپورٹ سے نکال کر ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا اس کے بعد ان کی زندگی پر جو فلم بنی تھی اس سے ملنے والی رقم سے ایک ہسٹل میں رہنے لگے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آپ کی موت پکی ہو وہ ادھر تقدیر آپ کو کسی بھی طریقی سے لے جاتی ہے تو ایسا ان کے ساتھ بھی ہوا حیران کن طور پر اپنے موت سے وہ چار ہفتے پہلے ائرپورٹ پر پھر سے واپس آگئے اور کچھ ہی دن گزارنے کے بعد دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے وہ اپنے مال اور چند ہزار یورو نگدی کے ساتھ مردہ پایا گیا تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ایوییشن کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو بنگش انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں لیکن یاد رہے کہ سبسکرائب کر کے بیل پر اوکے کر کے آل لازمی کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئی گی تو آپ کو نوٹفیکیشن آ جائے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی